اسی بیچ میں پردیپ طانوٹا جی ہمارے یہاں آئے ہیں میں انکہ سوگت کرتا ہوں کیا کچھ پریشن مٹھانے کا یا کچھ پریشن مٹھانے کا یا کچھ میں وہی سوچا کہ ہر جو پریزنٹیشن ہونے والا ہے ایک ہوا ہے اور دو ہونے والا ہے ان کے جو سوال ہے وہ اس کے امیجیٹلی بعد میں وہ تو اچھا ہے نہیں تو تو جیدہ تر سوالوں سب سے لاسٹ والے کے ہوتا ہے اور پہلے والے کا سوال لوگو دہتے ہیں تو قریب پندہ بیس منٹ ہم سوامہ جی کے اکتب کے بارے میں آلوچنا سوال کرنے کا سمائے دیں گے سوامہ جی کا پیزنٹیشن بہت بڑیا تھا بہت پہلوں پہ آپ نے بات کی کئی وشوں پہ جو مجھے نہیں معلوم تھا اس سے بھی جانکاری ملی خاص کر کے جیسے آپ نے سلٹ کے بارے میں کہا کہ پانی تو بہتا ہے لیکن سلٹ وہاں رکھ جاتے ہیں اس سے کیا کیا پریشانی ہوتی ہے مگر ایک دو چیز میں کہنا چاہوں گا ایک تو آپ نے آخیر میں یہ کہا جلوائیوں پریورتن کے بارے میں کہ دو ڈگری سیلسیز ہر سال بڑھنے کی آشنکہ ہے جو میں سمجھا اگر میں گلت سمجھاؤں تو میرے خیال سے دو ڈگری سیلسیز ہر سال نہیں شاید دو ہزار پچاس یا دو ہزار ساتھ تک کا اسٹیمیٹ ہے جو میری جانکاری ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں نمبر دو آپ نے باقی سب چیزوں پر اپنا پرکاش ڈالا ہے لیکن جو جب تاپمان بڑھتا ہے تو اس سے جو گلیشیرز مجھے معلوم نہیں گلیشیر کا ہندی کا کیا شبت ہے گلیشیرز جو پگلتے ہیں اس پر بہت چنتہ کی بات ہے اور اس کا آپ نے ایک پرنام بتایا کہ جو جو کوسٹل ایریاز ہیں وہ کوسٹل ایریاز کئی سارے سمرج ہو جائیں گے اور آپ نے کہا ان کا پہچان بھی نہیں پائیں گے تو اس پر آپ نے گلیشیر میٹنگ کے بارے میں شاید آپ نے کچھ نہ بولا لیکن اس کا ویسے آپ نے دوسرے ڈھنگ سے اس کا ایمپیکٹ آپ نے بتایا تو میں چاہوں گا کہ یہ جو میں نے دو بندوں پر بات رکھی ہے اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو یہ سب سوالوں کے ایک ساتھ کے بعد سر آپ کو نام؟ میرا نام غریب ہاتیا ہے میں پریابرنٹ پر کام کرتا ہوں کائیمنٹ چینج پر کام کرتا ہوں میں دلی انورسٹی سے ریٹائرڈ پروفیسر بہرینٹ پر کام کرتا ہوں میں آخری پہ تیجو پیشوہم پر کام کرتا ہوں تیجوہم پہل کام کرتا ہوں کام کرتا ہوں سوال میں دلال جنگ یہ بہت اچھا ایسو ہے وہ ایسو ہے کہ وہ ایسو ہے اور ایک اس وقت ایسو کیا ہے آپ کے اوپنے میں بہت ہوئے ہیں اکردی میں بہت ہوئے ہیں ایسا ہم جائیں ڈای ملکے ہیں ایسا ہڑا ہے آپ نے جائیں ملکے ہیں نیپال کا جو مہت تو جو ہے وہ اس میں ایک تو آپ جو پریجنٹ کیا ہے اس کا وہ نیپال الگ نہیں ہے دوسرا جو گلوبل وارمین کا سیچویشن جو اس ٹائم پر بڑھ رہا ہے اس میں ہم بہت سوچنا ضروری ہے اس کے لئے میرا جگہاں سا دو ہے ہمان لی ایک تو ایک 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 پرسپریٹی ہمارا پراثمتہ ہونا چاہیے اس کے لئے ہمان لین کا سمبرچن کئی سے ہو سکتا ہے اس کے ہمارے پلان کیا ہے آگاہمی دن میں ہم اس بیلٹ میں کس ٹائم کا یوزن ہے بنا کر جا سکتے ہو دوسرا میرا شجاہ بھی ہے اس میں جو ہمان لین بیلٹ میں جو رائجے رہتے ہیں ان کا اینٹیگریٹیڈ اسٹراتیجک پلاننگ ہونا چاہیے فیوچر میں اس میں جو الگ الگ آپ کے منخشی سے یوزن آپ بنا کر جا نہیں سکتے ہو ہمارے اینٹیگریٹیڈ اسٹراتیجک پلاننگ کے مادیم سے جا سکتے ہو ہم سمرچن بھی کر سکتے ہو اس سے ہمیں ایکونامک پروسپریٹی کا جو بات ہم کر رہے ہو اس میں ہم بھا لے سکتے ہو اس کا ہمارے شجاہ بھی ہے اوکے میرے برچ میرے نام آمیتاب ہے آپ نے جو پرشن اٹھایا ملٹرائزیشن جو وہاں پر سینی اکران کو لے کر کے اٹھایا ہے اس کے لئے کوئی سجھاؤ آپ کے پاس ہے کیونکہ جو دیش ہیں آپ ان کو نیتر تو نہیں کر سکتے ہیں بلکل یہ نہیں کر سکتے ہو جو کامنکیشن کا جو پراؤلم ہے اس کے لئے کہ کچھ الگ سجھاؤ جیسے کیبل کا اگر آپ یوز کیا جائے زیادہ افیکٹیو طور پر کیونکہ سڑک نہ بنانی پڑے اس کے لئے کچھ ایسا آپ نے سوچا کچھ آپ کے دماغ میں ہو تو جب بتائیں کچھ آپ کو پڑے یہی کیا پہنے کچھنا ہے آپ سے کچھنا چاہتا ہے آپ سے ملیتریزیشن آپ نے کہا تو ہے کہ یہی کچھ لگوستک نیشنی اس کا کوئی سلوشن تو ہے نی what is the proportion اس کا کیا پرپورشن ہے جو climate change میں امپکت کر رہا ہے and as he rightly said I don't seem to think that there is a solution آپ کیا رہا ہے firstly تو آپ کیا رہا ہے you should think of the whole of south asia you know it's again your it's all very our body is sensible suggestion کر رہا ہے but there are no solutions to this I don't think there is any even long term I can't think of a solution that can be unequal but not we just know who sleep over it and to get out that it can't be done we are thinking aloud sitting here thinking aloud and we have ہمارے لئے تک مجھے ہیں اور ہمارے لئے ہمارے لئے 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 بارے لئے جانبا میں تقربت موقع کرتا ہے مجھے ترادید لئے ایک ایسی طرح نحن اتشاہ لئے ایسی طرح ہمارے ایسی طرح ہمارے ایسی طرح مجھے کہ جس طرح اسے سے ہیارے ہی نہیں ہے تو ایک ہی نہیں ہے تو ہم جانتے ہیں تو ہمیں ہے آپ کو دیکھتا ہے نہیں رہا کہ کہ ہمیں کو دیکھتا ہے کوئی سکتا ہے ہمیں ضرورت میں اس کی طرف انسی بھی یہ اپنیاری ریگانی ریگانی ممتنی بہتار جمعی آپ کو دیکھتا ہے اور ساتے سچ کے ساتھ پاچڑے ، تاری چند ، انگران شروع ، لیکن یہ اس کے لئے ، اندر وقت آنچال پر بیترین ، تاری ، این امسان ، جائران ، سکر ، شکل ، سکر ، سکر ، سکر ، تیسطہ ، تیسطہ ، اکیسٹہ ، تیسٹہ ، سکر ، جمع ، ایرے تعلیم ہے در ایر لاکھنے چاہیے سکر بخصو بید سکر بخصو برند لوگ ایرے تا بید نوم تعالی کیس игра، تازل کو من اینج کو تلوامتھی۔ سو ،棘وری ایا برای طر案 یافیک ہمارے اپنے دوانج کو امرومڈ ہے لازم لگر اٹھا جسائے ایک ساقو فاک عربيت میں ہیں واچگنا چاہ روصی اللہ، ilsیا تھا چاہ روزا کتاب ہے سيرة عسنا رؤیم ہے تو د اللہ کا اب بھی وخاتھ میک Dro одном جانتے ہیں تو لمد تینے اب نپا میں تنشان Vamos We NeาCS vidے راست کرنے ہیں خصو quot یہاں کھنڑا ہے سے وہ حضر است کرنے کو تشکریب تھا ؟ Jama کےap원 کا میکنوں نہیں کوئني ا للن aggreg sickness جبرنہ چنيھ کے بید��ے ہیں جبرنے والدھے کھا Remote لگو ملکہ لگا ہے آپ کو بکیش کرنے میں ہے ملکہ لگا ہے شکل ملکہ لگا ہے میرا کہنا ہے کہ سومیہ جی نے کہا کہ چھوٹے بان چاہیے چھوٹے بان چاہیے ہائیڈرو ایلیکٹسٹیٹی کے بارے میں ہائیڈرو ایلیکٹسٹیٹی کی نیڈ کو کرنے کے لیے باندھ بنانا اس کو کیا کرو گے آپ یہ ایکسپلین کر دینا میں کہہ رہا تھا کہ چاہے باندھ چھوٹا بنے یا بڑا بنے ہجاروں کی سنکھیاں میں چھوٹے باندھ بن گے تو وہ بھی وہی کام کرنے والا ہے جو بڑا باندھ کر رہا ہے جو چھوٹی سٹرین کا ہم سٹرینٹ کو رو گئیں گے تو وہ بھی بات کرے گا تو باندھ کا مطلب باندھ بننا ہی نہیں چاہیے کیونکہ باندھ بنے گا پرائیوٹیزیٹن ہو جائے گا بات اس کا کنٹرول ہو جائے گا پانی پر وہ پھر اپنی مرزی سے چھوڑے گا وہ اس نالے میں چھوڑے گا اس اسٹرین میں چھوڑے گا اس میں نہیں چھوڑے گا تو یہ نیچرل فلو طریقہ وہ رہنا ہی چاہیے بھاڑوں پر یہ ایلیکٹسٹی کی بانا معاملہ بھی نہیں چلنا چاہیے وہ کہیں وہ پلین میں بناونا پلین میں بھی تو آ رہا ہے وہ پاہیے وہاں پہ بنا کر آپ پہ سپلائی کر دو میں کیول یہ کہنا چاہ رہا ہوں سمجھیں آپ جواب دیں اور one related question جی بود بود جلدی میں well myself S.S. Bhakri from institute of human and unesco studies well you have given a very exhaustive analysis of the entire himaline region and it's myzen scenes himalaya is a great ecological presence it is also a great spiritual presence we would just like to know in the last 70 years or 100 years what has been the rate of deforestation and decertification in this entire land mosque and the way you were talking about the temperature up to a degree rise it can be also 4 degree in the coming 100 years 4 and a half degree what is your assessment thank you so much 2 degree celsius 14.56 or something like that we would just like to know that that the the ہم سب جانتے ہیں صرف ہمالائے میں نہیں آرکتک میں انٹرکٹک میں انٹرکٹک میں گریلینڈ میں اس میں بھارت کا جو کچھ الگ حصہ میں بھارت کا ہمالائین حصہ میں 1962 سے پہلے ڈیٹا اولموست نہیں ہے 1962 سے اس رو کا جو سیٹلائٹ ڈیٹا وہ ہے اور اس رو کا قریب چار سے پانچ سال پہلے چھ سال پہلے ایک سٹاڈیز آیا تھا یہ 1962 to 2004 جو 42 years ہے اس میں سارفیس ایریہ آف ہمالائیل ڈیسیرز جو ویسٹرن پارٹ چھوڑ کے 21% shrink ہوا ہے لیکن اس رو کا وہ سیٹلائٹ ڈیٹا تب کا جو سیٹلائٹ تھا ایک دم ریسینٹ ہٹلائٹ چھوڑ کے گلیسیر کو ڈیپھ میزرمنٹ کا کوئی انسٹرومنٹ نہیں تھا اوپر سے سارفیس ایریہ کو آپ میزر کر سکتے ہے لیکن ڈیپھ کو جب تک نہ آپ الگ ویب لینکھ کو میزر کریں گے جو نیچے سے بھی آئے گا تب تک وہ میزرمنٹ نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں جو ایک دم ویسٹرن ہمالائے چھوڑ کے 21% loss انہوں نے قریب 966 گلیسیرز کو انہوں نے ایسے میزر کیا تو ڈیٹ ایس ای میزر کنٹریبیوٹر وہ بات صحیح ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ایک کانٹروورسی بھی آئے آپ سب جانتے ہیں پرویسر حسنین کا جو ایک یہ تھا اس کو ڈیپسیس نے ایس 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 لے لیا جب دو ہزار پائنٹیس تک سارے ہمالائے ڈیٹ ہو جائے گا ڈیٹ ہو جائے گا ایک یون تک قتم ہو جائے گا ایسے کوئی نہیں بتا سکتا ہے ڈیزاری کمپلیکس ایکولوجیکل سسٹمس ڈیٹ ہاں ہم دیکھ پاتے ہیں لیکن ایکیکز کب جا کے کیا ہوا جائے گا ہوں ہم پریڈٹ کرنے کا سائنس ہا بھی آئے نہیں تو وہ بات صحیح ہے جی گلیسیرز کا ہم جتنی جانتے ہیں اور یہ obvious ہے ڈیمپریچر جب بڑھے گا تو گلیسیرز مسک کم ہوگا لیکن گلوبر ورمنگ کا ایک مسکنسیمشن ہے یہ گلوبر ورمنگ کا اور اس کے گلوبر ورمنگ ڈریفن کلائمیٹ چینج صرف ٹیمپریچر ہی بڑھائے گا ایسے جائے گا بھی ہے جہاں ٹیمپریچر گلوبر ورمنگ کا چلتے کام ہو رہا ہے آپ تھرمل میپ دیکھیں گے پچھلے چار پانچ سال کا میڈ اٹلانٹک میں ایسے دو بڑا جون ہے جہاں ٹیمپریچر انیوزولی کام ہوتے جا رہا ہے وہ بھی گلوبر ورمنگ کا کانٹریبوشن ہے وہ کالسٹریم کا کانٹریبوشن ہے اس کا گرین لینڈ ملٹ اور کالسٹریم کا سلوینڈ ڈاؤن یہ بہت بڑا ڈزاسٹر ہونے جا رہا ہے جو ایوروپ بہت بڑا ڈزاسٹر فیس کرے گا آنے والے شاید چالیس پچاس سال میں ایوروپ میں آئیس آئیس ایج ٹائپ جو آئیس مانس گین کر رہا ہے تو وہ بھی ایک جو سٹیبیلیٹی تھا اس سے ہے اس لئے گلیسی آز کو لے کے جب ہم ایک بہت سمپلیسٹک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں سارے جاگے گلیسی آز میل کرنا ہے تو یہ ان کو کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں جو اس کو دکھانا چاہتے ہیں یعنی آپ یہ سب آپ الارمیسٹ ہے ہم جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا یہ سارے نیچرال پروسس ہے تو یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا جو انڈائر جو گلو بال ورمین کا جو سائیکل چل رہا ہے جو نیچرال جو ایکولوجیکل بیلنس کو ڈسٹرپ کر رہا ہے اس میں کچھ گلیسی آز ویسٹرن ہیمالائے میں آئیس مانس گین کر رہا ہے لیکن جو سنٹرل اور اسٹرن ہیمالائے کا جو دیکھا اس میں سب سے جو دہا حصہ میں جو ریکارڈ ہے ابھی کتنا لاؤس کیا میں نہیں جانتا لیکن جو نائنٹین سکسٹی سے ٹو سے دوہزہ چارتہ پہ جو اسٹرپ کو جو ڈیٹا جو ہے وہ ٹوینٹیون پرسنٹ اپ سرپس ایڈیا has been reduced اس میں انڈیویجوال گلیسی آر میں بھی کچھ کام ہے جیسے ایچین بی گڑوال انڈیویسیٹی کا کوئی پروس سے ان کو کام ہے کچھ کچھ ہوا ہے قریب دس بارہ گلیسی آز کے اوپر انڈیویجوال کلام بھی ہے جو گراؤنٹ ٹروتھنگ ہم بولتے ہیں اوپر سے ایک گروس بکچر لیجیے پھر وہاں جا کے کچھ گراؤن ٹروتھنگ کیجئے تو یہ ہو رہا ہے اور اس کا کانٹریبیشن لیکن جو ہمالائیم گلیسی آر ہے یہ جو ٹیمپریچر اور اس کے ساتھ کوسٹل انڈیشن جو جم کوسٹل جمین جو پانی کا نیچے جائے گا اس کے سب سے بڑا کارن ہے ٹیمپریچر بارنا کیونکہ جو ٹیمپریچر سے جو پانی کا ایکسپینشن ہوتا ہے وہ جیادہ بڑا کانٹریبیوٹر ہے گلیسیل ملٹ کا کمپریزن میں لیکن وہ بھی ہے دو نوی کانٹریبیوٹر ہے تو دوسرا جو ہے نیپال کا ایمپورٹنس کے بارے میں آپ نے بولا اس میں تو کوئی پکڑیال جی کوئی بات ہی نہیں ہے نیپال ایک سنٹرل ایریا میں بیٹا ہے اور صرف ہمیں جدی دکشین ایشیا کو دیکھ کے اس کو ٹیکل کرنے کا کلائمیٹ سریٹ کو کلائمیٹ چینج کرایسیس کو ٹیکل کرنا ہے تو بھارت ایک ایلہ نہیں کر سکتا ہے بھارت یہاں کا ریجینل پاور ہاؤس ہو ایکنومک پاور ہاؤس ہو کچھ بھی ہو ایک ایلہ نہیں کر سکتا ہے وہ ہم بار بار دیکھا ہے بیہار میں دیکھا اترپدش میں دیکھا نیپال کے ساتھ ہمیں ایک ریجین ایک انٹیگریٹر پیننگ کرنا ہی پڑے گا اور کچھ دیکھیں یہ بات آج سے نہیں بہت پہلے سے سندرلال بھوگنا جی بہت بار یہ بات اٹھاتے تھے جے آپ ہمالہ میں ہر جیگہ میں روڈ کا جرورت نہیں ہے میں بھی دیکھتا ہوں میں بھی سیم آپ کا opinion بھی ہوں جیسے جہاں چھوٹے گاؤں ہیں ان کا چھوٹے سے کنیٹ کرنا ہے بہت روپوے ابھی بھی ہے لیکن روپوے پھر اس میں ایک چیز ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم وہاں کا لوگوں کو اس سے الگ کر کے نہ دیکھیں میں نے بہت سارے روپوے میں ابھی میں نے ایک مہینہ پہلے اترہ گھن میں میں نے بھی کروس کر کے آیا ہمارا ٹیم کے تین لوگ کو ہاتھ کٹ گیا کیونکہ ایسے جنگ پڑا ہوا لوہے کا کیبل ہے جو ایک چھوٹا سا عدولتے ہیں اس کو کھینچنے میں جنگ ہوتے ہیں تو ہمارا مائنسیٹ کے ساتھ بھی یہ جڑا ہوا ہے جو ریموٹ ہے ان کو کچھ بھی دے دو اور اس کو مینٹین نہ کرو میں نے یہ بات مانتا ہوں کہ وہاں آپ ایک روڈ کانسٹرکشن کریں گے اس میں جتنی ڈیسٹرکشن ہوگا پرٹیکولرلی ہمارا روڈ کانسٹرکشن بھی اتنا انسائنٹیفک ہوتا ہے لیکنکہ آپ سب جانتے ہیں جو آپ 45 ڈگری تک سلوپ میں روڈ کانسٹرکشن کریں وہ جنرلی کافی سٹیبل ہوتا ہے اس کو جو سلائیڈ سائے اس کا جو انسٹیبل ہوتا ہے وہ بہت جلدی اس کو آپ سٹیبلائز کر سکتا ہے لیکن ہمارا بہت ہمالائے میں سیونٹی ڈگری سیونٹی ڈگری سلوپ میں بلاسٹ کر کے کٹ کٹ بہت روڈ بنایا جا رہا ہے اور یہ بھی جو میں نے مینشن کیا تھا جو کٹ ڈ فیل بہت جگہ میں ہوتا ہے آپ مینیمم کٹ کرو جہاں سمبھل بھائی کٹ کر کے فیل کرو تک ہمارے پہار میں اس جنگ کے بن سکتے ایک تو سٹیبل سلوپ میں روڈ بنانا ایک بہت چھوٹے جنرل جنرل کرنے آپ کے ساتھ نہیں ہوں ہم وہ جو اٹھ رہیں کیونکہ اب در کے بعد ہم نے بار بار پورا ایریا میں گھوم کے دیکھا لوگوں کا سلوگان تھا نہیں چاہئیے آپ کو رہت کا سمان ہمیں دو سڑک سرکھا سرکشا اور سمان یہ سلوگان لے ستھانی لوگ پوری ایریا ہمیں پروسیشن کیا پروٹیسٹ کیا تو ہمیں یہ بھی سمجھ نا پڑے گا کہ ہم اپنا ویزوالیزیشن تو ٹھیک ہے ہم پریابرات لیے ٹھیک کر رہے لیکن ان کے ساتھ بھی ہم ڈیالاگ کریں ان کے آج کے ڈیمینڈ کیا ہے کتنی حد تک انریزنبل آئے کتنی کتنی حد تک ان کو یہ مانشکتہ کام کرتے ہے کہ ہم ریموٹ ایریا میں اس لئے ہمیں دھاکلہ دیا جا رہا ہے آپ کو بڑا روڈ چاہیے لیکن ہمارے لئے روڈ نہیں چاہیے تو یہ ڈیالاگ میں سیویل سوسائیٹی ٹوٹلی فیل کیا ہے باندھ کے بارے میں بھی ڈیالاگ میں آپ آئیے آپ بھا گیر تھی فیلی میں آجائیے جہاں تین باندھ باندھ پڑھا ہوا ہے وہاں کا لوگوں کو میں ہر دیر مہینہ جاتا ہوں وہاں 21 گاؤں سے بہت intimate ڈھم سے ہم کام کرنا ہے لوگوں کا بہت سارے لوگ اس سے خوش نہیں ہے تو مطلب ہم اس ڈیالاگ ان کے ساتھ اسٹابلیش نہیں کر پائے یہ کتنی بڑے نقصان آپ کو اور ہوتا تھا کتنا آپ کو ہوا ہے اور اس سے باندھ بہت سارے لوگ بہت 600 لوگ نوکری ملا تھا نو جان کو نوکری ملا تھا ہمارا ابھی جب باندھ چل رہا سائٹی بولتے ہے ہم اپنا انڈسٹینڈنگ کو دلی دیرادون میٹنگ میں جتنی دھیان سے بولتے ہے ہم ہر گاؤں گاؤں میں جا کے ساتھ ڈیالاگ کرنا اس کو پھیلانا مطلب اس پروسس کو ایک انڈسٹینڈنگ کو ایک ڈیمکرٹائز کرنے کا کوشش شاید ہم کام کرتے ہیں یہ میرا نیبیدن ہے میں اس سے ڈیسک پریمائزز میں آپ سے بلکل سرمت آپ سے کوئی میرا انتر نہیں ہے میں کوئی کھسم کر لوں اور یہ جو بات آپ نے کیا ہے جہاں جروری نہیں ہے میں پھول مانتا ہوں لیکن جہاں ہم آلڈرنیٹی موڈ سب ٹرانسپورٹ دیں گے اس کو صحیح مینڈننس ہونا پڑے گا وہ پڑھا رہے گا کیونکہ کنارے اور بچے نہ جا پہ سکول میں بجو مہیلہ اسپیٹنگ مادرز وہ نہیں ان کے نا ہسپیٹل جا پہ ہیں ڈاکٹر دکھا پہ اس جنگ کا کامیونکیشن جدھی ہو جائے تو لوگ سڑک کے مان سے ہٹیں گے نہیں اور وہ مان تب ان کو جنوین ہوگا تو یہ ہمیں دھیان رہنا پڑے گا آپ کو جو سوال تھا میرے لگتا ہے جو بہت آپ ایک شاید ایک سوچنے کا طریقہ ہم اپنا تھے جو کوئی سمبھاب نہیں ہے ایک تو جو بہت پولیٹیکل ارینہ میں ہم ریلیشنشپ کے بات کرتے ہیں ڈیپلومیٹک سلویشن کے بات کرتے ہیں دیکھ میں سمپل ملیٹریزشن کے ساتھ ایک ادھارن دے رہا ہوں ملیٹری کا میں نے بہت ایک سوال ہمالیہ کا بہت اریا میں اور جب ایک سوال ہائر کیمپ بہت 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 ہمیں ملیٹری کا فنگشن ہوتا ہے جو یہ بارڈ پوست میں اب جانتے ہے ITVB بہت جگہ میں بیٹھا ہے جو انڈیان آرمی وہ بہت جگہ میں نہیں ہے ITVB بیٹھا ہے similarly BSA بہت جگہ میں بیٹھا ہے تو ایک بڑا رول ہوتا ہے observation information information پاس کرنا observation کرنا اور اس جگہ میں انڈیان پریزنس بنا کے رہے اب جانتے ہے لاداب میں کیا ہو رہا ہے جہاں انڈیان پریزنس نہیں ہے وہاں چائنیز لوگ بار بار آکے میں بہنے بھی دیکھا پینگاؤں سو میں دس سال پہلے چائنی چاہتا تھا وہاں انڈیان نیٹڈ کے کچھ بھی نہیں تھا پچیس سپاہی بیٹھا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا تو اس ڈنگ کے اور لوکل لوگوں کو جب ہم وہاں سے بھگاتے ہے border villages کا لوگ ہمیں بار بار بولا ہے یہ ہمارا وہ لوگ لیکن بہت patriot ہے مجھ سے زیادہ انڈیان patriotism ان میں ہے دیکھیں ہم جب یہاں رہتے تھے ہم دیکھتے تھے کوئی کچھ لوگ دیکھ گیا کوئی جو یہاں گاؤں کا نہیں ہے بیدیشی ہے ہم تو خبر کر سکتے تھے لیکن ہمیں بھاگا دیا تو ہم انٹائر ڈیپنڈنس ایوین فور observation information transmission ہم کر دیا military کے اوپر تو اس کے لئے military establishment کو بڑھانا پڑے گا ہم اپنا لوگوں کے اوپر بھی بھاروسہ نہیں کریں میں نہیں مول رہا لوگ arms لے لڑیں گے لگ نہیں لڑیں گے شاید نہیں لڑیں گے لڑنا جب پڑے گا تب militarized force کو لڑنا پڑے گا لیکن لڑنا روز نہیں پڑتا ہے پچھنے کتنے سالوں سے ہم نہیں لڑے لیکن تب دی لاکھوں military ہزاروں establishment ہم ایک دم border zone میں جہاں ضرورت اتنا بڑا ضرورت نہیں ہے میں next tip کو میں نے ابھی اٹھانی رہا ہوں جہاں ہم relations صحیح کرے تو ہم ہمارے ساتھ نیپال کا border میں کوئی military نہیں ہے تو کیا نیپال کے ساتھ جو relationship ہے پاکستان کا جو ہے اس میں military presence کا ضرورت ہے لیکن اس military functions جو ہم والا کلا functions دیکھیں بہت سارے function local لوگ کرتے تھے border villages میں یہ سب سے اوپر جو گنگو ترکنے جیسے بھی لے جائے مخوا وہاں نیچی اس کے بغل میں دھارا نیلانگ جادن یہاں mobile phone کام نہیں کرتے سارکار کا عجیر سوچ ہے وہاں اچھا tower نہیں دینا چاہیے لوگ بولتا ہم جو دیکھیں گے بھی ہم خبر کس کو کریں گے ہمارا mobile phone دن میں 3 ھنٹا چلتے ہے جب ھرسیل tower کا bs&l tower general genset چلتے انٹائر area is cut off from mobile communication تو لوگوں کو جو function جو لوگ کرتے تھے لوگوں نے even kinna اور میں اس ایریا میں نیلانگ جادن میں لوگوں نے بتایا کہ ہم جب دیکھتے تھے ہم خبر کرتے تھے اور military کو خبر کرتے تھے local district administration SDM کو ISDN کے لوگوں کو خبر دیں گے ان کو جو function تھا انڈین presence تھا ان کو بھاگا دیں گے بورڈر میں کتنی سارے گاؤں ہم نے military سے خالی کروا گیا تو ابھی تو area almost normal land military کتنا رکھیں گے اس میں presence رکھنے کے لئے تو یہ کم سے کام کر سکتے ہے مطلب 50% of the military need and the military presence can be immediately cut down if we just trust our own people یہ ہمارا لوگ ہے یہ highly patriotic ہے یہ اپنے ہم بول رہا ہے جو ہم دیش کے لئے ہمارا جان دیا رو اتر خان امی چل سے لوگ سب سے زیادہ آتے ہے پنجاب چھوڑ کے تو ان کو بھی بسواس نہیں کریں گے ان کو بھگا ساکے وہاں پانچ military بیٹ ہیں تو this mentality has to change and this can reduce the impact by at least 50% میں باقی سمی کتنا relationship improve کرنے سے کیا کم ہوگا ڈیپلومیسی کا کیا رویل لگ بات اچھا جانتے ہیں میں اتنا ہی سارے بولنا چاہ رہا تھا quickly میں نے باقی چیز دور خریے ہیں آپ کو جو بات میں نے اس کے اوپر میں نے پہلی بولا تھا جو alternatives نہیں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے جو آپ نے کیا تھا میں اس کے بارے میں ریسپونڈ کیا اور یہ جو ریزار فوریسٹ ہم نے بھی دیکھا فوریسٹ کو بہت سارے جائے ہمیں کیونکہ دیکھئے ایک ریوار ویلی بہت فٹائل ریوار ویلی اس کے بغل میں ایک ایک سو ستر ہکٹر کا لگ بھوک ایک فلیٹ لین دس سے پندرہ ڈگری جس کو گریڈی انت ہے دس پرائی لین مہا دنس فوریسٹ ہوتا تھا اور آج آرمی کیمپ ہے وہ فوریسٹ کہاں گیا ہم سب جانتے تو اس کے لیے اور طریقہ ہم سائنٹیفک کرنا چاہتے تو ہم 1970 کا سیٹلائی میں جانی لے 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 اور بہت جگہ میں دیکھا ہے گراؤن میں بھی دیکھا ہے اور جو مور سائنٹیفک طریقہ سے دیکھا ہے اور تیستہ کے بارے میں آپ نے بولا گاؤں کو ورننگ دیا گیا تھا پچھلے سال 2014 میں ان کو evacuate کر دو اب ان کو خطرہ ہے کہاں کو relocate کر دو اب ایک سائٹ میں ماؤنٹین ماؤنٹینز میں ریبار گلی میں جائے گا کام ہوتا ہے آپ بولیں گے جو فوریسٹ ہے اتنا تو ہے جہاں جہاں گاؤں ہیں وہاں سے ماؤنٹین اس کے بغل میں جو ہنٹی ہے وہ ندی نہیں ہے وہ ہمارے ہے گنگوری میں دیکھنے میں چھوٹا لگتے آشی گنگا آشی گنگا 2012 2013 2013 بھی دیکھا گنگوری کا پورا ٹاؤنشپ اب نہیں ہے وہاں 300 200 گھر تھا وہ نہیں ہے وہ سب ندی میں بہے چلا گیا بھاگی رہتے کے کنارے جو بھی ایسے آیا چلا گیا ایسے بہت جگہ میں دیدان نام تو سب جانتے ہی ہے تو یہ جو ایک ندی کا اور ہمالائے کا عشرا کے دیکھنے کا اور جو فورسٹ کا لینڈ کا رول لیکن ساتھ ساتھ ابھی آج اس عبدہ کے بعد اترہ میں پہلے GSI 421 گاؤں کو مارک کیا تھا جن کو it has to be relocated جس میں ایسے آٹھ گاؤں ہیں جہاں ہم کام کر رہے دو ایسے گاؤں ہیں پورا گاؤں دھس رہے اب کیا کریں گے پورا گاؤں کو relocate کریں گے آبدہ کے باد یہ 640 گاؤں میں پہنچ چکا ہے 640 گاؤں کی اترہ خند سرکار کا پلان ہے وہ پلان میں نے دیکھا ڈی میں جو نیشنل ڈیزاسٹر آنیجمنٹ آثارٹی میں میٹنگ ہوا تھا تب یہ چرچہ ہوا تھا 25 کی 35 25 پورا 35 کڑور پرتی گاؤں 10 گاؤں پرتی سال تو آپ دیکھئے 640 گاؤں کو آپ کو ریلوکیٹ کرنا ہے 10 گاؤں پرتی سال آپ ریلوکیٹ کریں کہاں کریں جمین کہاں آپ ترائی میں لکھے جائیں سرکار کا پلان نہیں ہے یہ ہم پہاڑ کا گاؤں میں ترائی میں بٹھا دیں گے اور مجبور ہو کے میں سچ ہے میں گاؤں کے بات کیا مجبور ہو گاؤں بھالے کچھ کافی گاؤں بھالے بول رہے ٹھیک ہے اس ڈنگ کا جی ہمیں ترائی میں لے جمین تو دو کہیں بیٹھنے دو لیکن جو پہاڑ میں رہنے کا جو کلچر ہے جو طہر طریقہ ہے کہ ان کو ترائی میں اتنا گرمی میں بیٹھا دیں گے وہ رہ پہیں گے ان کو کلچر ایز سوسائیٹی اٹھ جائے گا تو سرکار کو یہ پلان ہے 35 روپیہ پرتی گاؤں 10 گاؤں پرتی سال 64 سال تو کم سے کم لگے گا جو 100% سا سا سال ریٹ ہے اس سلیوشن نہیں ہے سلیوشن آپ کو روٹ کا اٹاک کرنا ہے جو کلائمیٹ چینج کا روٹ کا کنزمشن میں وہ میں نہیں جانا ہوں بھی ٹائم نہیں ہے تو اس دھنگ سے سرکار کا جو پلان ہے وہ نہیں چلے گا جبکی 2013 کا آبدہ کے بعد ایک proposal آیا تھا جیسے میں نے بولا فورس ڈیپارٹمنٹ کا پاس بہت لینڈ ہے جہاں فورس نہیں ہے تو آئی کان تا فورس ڈیپارٹمنٹ جو بن بیبھاغ ہے اس گاؤں کا جمین جیسے آس پاس میں پہاڑ میں بیٹر سیفہ لینڈ ہے کیونکہ فورس ڈیپارٹمنٹ بھی ہسٹوری کلی انگریج کا جمانہ سے جو بھی پرائیفیٹ لینڈ نہیں ہوتا آپ لوگ بہت جیادہ جانتے ہیں میں تو جیسے کام کرتے ہوئے کچھ سالوں میں پیچھلے پندرہ 20 سال میں دیکھا ان جمین کو سرکاری ایک opportunity جو ایک window کھلا بھی ہے دواز چھے کا فورس رائٹس act سے اور اس کو سہی ڈھنگ سے بیلانس ڈوی میں جیدی کیا جائے تو اس پرابلم کا solution ہے ایسے نہیں اس پرابلم کا solution نہیں ہے لیکن اس میں لوگوں کو understanding لوگوں کو جو perception لوگوں کو جو feeling اس می اطان فر کھر نبات لانمار لانمار